گردے کی بیماریاں وقت کے ساتھ سنگین شکل اختیار کر سکتی ہیں اس لیے ضروری ہے کہ اس صورتحال میں آپ اپنا خاص خیار رکھیں ماہرین کے مطابق گردے سے متعلق کوئی بھی مسئلہ آپ کے روز مرہ کے کام کو متاثر کرتا ہے اس کے ساتھ جسمانوی صلاحیت پر بھی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں گردے کا کام ہمارے جسم میں خون کو فلٹر کرنا ہے اور اگر گردہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تو یہ خون کو فلٹر کرنے کی عمل کو متاثر کر سکتا ہے گردے کی بیماری میں گردہ ٹھیک سے کام نہیں کر پاتا اور بعد میں یہ مسئلہ سنگین شکل اختیار کر سکتا ہے جس کی وجہ سے گردے فیل ہونے کا خطرہ بھی رہتا ہے گردے کی دائمی بیماری میں مقتلا ہونے پر جسم میں خون فلٹر نہیں ہو پاتا یہ جسم میں خارش، پٹھوں میں درد، بوخ میں کمی، مطلی اور الٹی، پاؤں اور ٹخنوں میں سوجن بہت زیادہ پیشاب یا پیشاب کرنے میں ناکامی کا سبب بن سکتا ہے گردے کی دائمی بیماری کی وجہ سے آپ کو سونے میں بھی دشواری محسوس ہوگی وجوہات، گردے کے مسائل، ہائی بلڈ پریشر یا زیابیتز کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ سگرن نوشی بھی گردوں پر انتہائی برا اثر ڈالتی ہے اور مٹاپا گردے کی دائمی بیماری کے خطرے کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے ان طریقوں پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے متوازن غذا کے استعمال سے گردے کی دائمی بیماری کو بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے کھانے میں نمک کی مقدار کم استعمال کریں شراب یا سگرن نوشی سے پرہیز کریں کیونکہ یہ دونوں گردے کی بیماری کو بڑھانے کا باعث بنتی ہیں روزانہ کم از کم چالیس منٹ کی ورزش ہفتے میں کم از کم پانچ دن کریں کیونکہ ورزش آپ کو میٹابولک سینڈرم سے بچانے کا کام کرے گی اور آپ کی صحت کو چار چان لگا دیں ایسے کھانے جو گردوں کو ساف کرتے ہیں پانی کا زیادہ استعمال گردوں کی صفائی کا کام کرتا ہے اس لیے روزانہ کم از کم دو لیٹر پانی ضرور پیا کریں بند گوبی اور گوبی ایسے کھانے ہیں جو گردوں کے ڈیڈ سیلز کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں سرکھ شملہ مرت گردوں میں موجود گھندگی کو فیلٹر کرنے میں مدد کرتی ہے پیاز اور لیسن بھی اپنی انٹی آکسیڈنٹ خوبیوں کی وجہ سے گردوں کے لیے انتہائی موفید سبنیاں ہیں لیمون گردوں کی صفائی کرنے میں اپنا سانی نہیں رکھتا چکنائی والی مچھلی کا گوشت بھی اومیگا 3 فیٹی ایسٹ سے برپور ہونے کے باعث گردوں کے لیے بے حد موفید ہے اور پھلوں میں سیب، ترپوز، سرکھ انگور، سٹوبری، بلو بیری وغیرہ ایسے پھل ہیں جو گردوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں گردوں کے لیے نقصان دیکھانے سرک گوشت، اینیمل پروٹین کا ایک بڑا ذریعہ ہے لیکن یہ پروٹین گردوں کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے کیونکہ اس میں شامل پروٹین سے گردوں پر مزید بوجھ پڑتا ہے اور انہیں اس کو فلٹر کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے نمک میں سوڈیم پایا جاتا ہے اور یہ بھی گردوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے دیری پروڈکس میں کیلشم بڑی مقدار میں پائی جاتی ہے اور اس کے زیادہ استعمال سے گردوں میں پتھری کے بننے کے موقع بڑھ جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کاربونیٹی ڈرنکس اور کیفین والے ڈرنکس جیسے چائے اور کافی بھی گردوں پر اضافی بوجھ کا سبب بنتے ہیں ڈرائی فروٹس اگردتے صحت کے لیے مفید ہیں لیکن گردے کے مرض میں یہ تکلیف دے بن سکتے ہیں کیونکہ ڈرائی فروٹس میں پوٹاشیم کی بڑی مقدار شامل ہوتی ہے اور یہ گردوں کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے دوستو اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو اپنے دوست اور حباب کے ساتھ لاتنی شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی